دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کائرکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ہفتے کی کچھ مہتپون خبروں کی روشنی میں ان سوالوں پر بات کریں گے جو ان خبروں سے جڑے سوال ہیں اور جو کافی گمبیر ہیں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے دیش کے لوگوں کی انیک سمسیاں ہیں بڑی بڑی سمسیاں ہیں لیکن ان سمسیاں میں جو سمسیاں ہیں ہمارے دیش کے کچھ خاص لوگوں نے خاص سیاستدانوں نے دھرم کے نام پر روٹیاں سیکنے والے سیاسی تنظیموں نے جس طرح کے مسئلوں کو پھینکا ہے اس میں مندر مسجد کا مسئلہ بہت بڑا بنا دیا گیا ہے دیش کی سروچ عدالت نے چالیس دن کی بحث کے بعد یہ فیصلہ سرکشت رکھا ہے نومبر میں یہ فیصلہ آئے گا فیصلے کے بعد جو مکھے نیا ادھیش ہیں سپریم کورٹ کے گوگئی صاحب رنجن گوگئی صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس بیچ یا اس کے تتکال بعد جسٹس ایسے بوبڈے صاحب نئے مکھے نیا ادھیش ہوں گے بھارت کے جن کا نام گوگئی صاحب نے پرستاویت کیا ہے فیصلہ سرکار کو کرنا ہے کیونکہ فیصلہ عام طور پر پردار منتری اور راشت پتی آپس میں بھی مرش کر کے تیہ کرتے ہیں معاملہ یہ قانون ویبھاگ کے پاس جاتا ہے قانون منترالے کے پاس جاتا ہے مجھے کی بات ہے کہ دونوں شرس نیا مرتی مندر مسجد جو ویباد کی بینچ ہے جس میں سنوائی ہوئی اس بینچ کے دونوں میمبران ہیں اور مکھے نیا ادھیش اس کو چیئر کر رہے ہیں فیصلے سے پہلے محول کو تناوپنڈ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے خاص کر لکھنو میں خاص کر فیضاباد میں جس کو اب اجدیہ بتا دیا گیا ہے پورا اس کا نام بدل دیا گیا ہے یہ جو لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے فیصلہ صرف اسی پر آئے گا بھومی کا جو بھی بات ہے مندر اور مسجد کے بیچ میں اس کو پرائمری سب سے مہتپنڈ مدہ اس پورے پرکنڈ میں بنایا گیا ہے لیکن بابری مسجد کے دھنس کا جو آپ رادھک مسئلہ ہے جو فیصلہ ہے اس کو وہ اب بھی انتجار کرتا رہے گا ایک اور مندر کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے کچھ سال پہلے کوٹ سے کوٹ میں ایک ویباد گیا اور اس ویباد کے بعد خال کے دنوں میں اس پر کوٹ سے آدیش حاصل کر کے بھارت کی جو سرکار ہے ڈی 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 جس کے جس کی ایک سنستہ ہے اس ڈی ڈی کے جریے ڈلی کے تگلقاباد چھتر میں دشکوں سے کھڑے رویداس دھام کو یا رویداس مندر کو دھست کر دیا گیا اب کوٹ میں سرکار نے حال افنامہ دیا ہے کہ وہ مندر وہیں بنائی گی تو بھائی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اگر مندر وہیں آپ کو بنانا تھا تو پھر یہ یہ پھر مندر گرائیہ ہی کیوں گیا اگر بھارت کی سرکار کو یا ڈی ڈی کو یہ مندر یہیں بنانا تھا اسی ایریا میں تو یہ مندر کیوں گرائیہ گیا لیکن یہ مندر کا مسئلہ ہے اب سرکار کہہ رہیے کہ یہ لوگوں کی بھاوناؤں کی وقت قدر کرتی ہے کمال کی بات ہے لوگوں کی بھاوناؤں کو سہلانا ہے لیکن فیصلے اس طرح کے کرنا ہے جس سے کہ مندر مسجد بھی بات لوگوں کی بیچ سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ بن کے کھڑا رہیں چاہے وہ مندر کا مسئلہ اجدیہ کا ہو یا بنارس کا ہو مطورہ کا ہو یا دلی کا ہو روٹی کا مسئلہ روزگار کا مسئلہ دوائی کا مسئلہ صفائی کا مسئلہ یہ مہتپر معاملے نہ بن سکیں تو یہ کل ملا کر یہ ہمارا کہنا ہے کہ اس پر جرور لوگوں کو گوھر کرنا چاہیے کہ کیسے یہ سرکاریں کیسے سیاسی دل کیسے سیاسی تنجیمیں لوگوں کو ان کے واسطوک مسئلوں سے ان کا دھیان ہٹا کر ہمیشہ مندر مسجد یا اس طرح کے مسئلوں میں پھنساتی ہیں تاکہ وہ بھاونہ کا کھیل چلتا رہے اور سیاسی دل اپنی روٹیاں اس گرمی میں سیکھتے رہے دوستو ہماری ایک اگلی خبر ہے جو بہت مہتپون ہے وہ ہے بھارت میں بڑھتی دریزتہ اور جو اچھلتی امیری کے بیچ کا کمپٹیشن ہے ویدوان لوگ اکثر ہی بھارت کی پرگتی آنکھنے کے لیے گروت ریٹ کی کانی میں الجے رہتے ہیں پر حال کے کچھ آنکھنوں سے بھارتی سماز اور ایک آنمی کی ایک وچھتر تصویر سامنے آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں بھارت دنیا کا ایسا سب سے اول دیش بن گیا ہے جہاں دریدرتہ اور امیری دونوں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ سی مچی ہے بھخمری بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور ڈالر دھاری ارب پتیوں کی سنکیہ بھی تیجی سے اچھل رہی ہے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے بھوک کا ویشوک انڈیکس آیا ہے اس بار بھارت اور نیچے گیرا ہے دو ہزار انیس کے سوچکانک میں بھارت بھوک سے پربابت دنیا کے ایک سو سترہ دیشوں میں ایک سو دو دو نمبر پر تھا سن دو ہزار میں بھارت ایک سو تیرہ دیشوں کی سوچی میں تیرہ سویں نمبر پر تھا تیرہ سویں ایٹی تھری نمبر پر تھا سن دو ہزار پندرہ میں وہ نائنٹی تھریویں نمبر پر تھا اس سے بری ستھتی کا انوان لگایا جا سکتا ہے اس بار ہم نیپال بانگلہ دیش پاکستان ان سے بھی نیچے ہو گئے ہیں پاکستان ہم سے آٹھ رینک بہتر ہے لیکن ایک دوسرا انڈیکس بڑا روچک ہے بھارت میں بیتے کچھ ورشوں سے اور اپتیوں کی سنکھیا بھی بے تہاشا بڑی ہے ملینائرز کی سنکھیا میں بیس فیسدی سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے دو ہزار سترہ میں یہ کل دو لاکھ تیرسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ دھنکوں کی اس سوچی میں تھے یہ اسٹیٹس ملینائرز کا پا چکے تھے سن دو ہزار اٹھارہ کے آنکھڑے میں یہ سنکھیا تین لاکھ تین تالیس ہزار ہو گئی ہے ان میں پندرہ سو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی سمپتی سو ملین ڈالر یا اس سے زیادہ ہے وشو میں سب سے تیجی سے بڑھتے ملینائرز کی سنکھیا والا دیش اب بھارت کی بھارت ہی ہو گیا ہے یہ آنکھڑ ورڈ ویلت ریپورٹ سے لیا گیا ہے مجھے کی بات ہے کہ ملینائرز کی ایک بڑی سنکھیا تیجی سے دیش بھی چھوڑ رہی ہے یا پردیش میں ہی نویش کر رہی ہے یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ جو اپنے دیش کے ملینائر اور بلینائر ہیں وہ اپنے دیش میں بڑا نویش کرنے کے بجائے نویش کے لیے وہ دوسرے ملکوں کی تلاش کر رہے ہیں اور ان میں وہ خبر بڑی دلچسپ ہے ہمارے دیش کے بڑے نیتا خاص کر جو گریہ منتری اس دیش کے ہیں امیت شاہ جی انہوں نے ابھی بنارس میں جا کر ایک اعلان کیا ایک سیمینار میں جو سیمینار بنارس ہندو انسٹری میں پراشین اتحاس بھی بھاگ کا تھا سمبوتہ اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اتحاس کے پنر لیکھن کا آوان کر رہے ہیں اتحاس کو پھر سے لکھا جانا چاہیے یہ ایسے سمیہ انہوں نے اعلان کیا ہے جب ساورکر ونائک دامدر ساورکر کو اتحاس کی اندیکھی کر کر بھارت رتن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے بھارت کا رتن اب سوال اس بات کا ہے ہم اس بات کو بار بار کیوں رکھیں پورا دیش جانتا ہے ساورکر صاحب کے بارے میں ساورکر کے جو پکش میں لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو ساورکر کو بھارت رتن ماننے کو تیار نہیں لوگ ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے انگریجی حکومت سے نہ جانے کتنی بار معافی مانگی تو ایسے دور میں جب اتحاس سے جڑا ایک مہتپن پرشن اٹھا ہوا ہے ہمارے دیش کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحاس کا پنر لکھن چاہتے ہیں یعنی آپ ساورکر کے بارے میں یہ جو اتحاس کے تتھیں ہیں ان کو بھلا دیجئے آپ یہ مانیے کہ وہ ویر تھے آپ یہ مانیے کہ وہ مہان تھے وہ دبے تھے وہ علاوکک تھے یہی ہے اتحاس کا پنر لکھن اتحاس کا پنر لکھن ان کا یہ ہے کہ جو ڈیمولیشن کہیں ہوتا ہے کسی اپاسنا سل کا اس کو کہیے کی پویتر کام ہوتا ہے اگر کہیں دنگا پھساد ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ بہت ہی یگے ہو رہا ہے یہ پنر لکھن ہے کہ وہ سویم پڑھیں انہوں پڑھیں لیکن اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں کو جرور کہیں کہ وہ جو کتابیں اپلپد ہیں پہلے ان کو پڑھتو لیں اور تب وہ پنر لکھن کی بات سوچیں کیونکہ بغیر تتھیوں کو جانے آپ نیا کیا لکھ پائیں گے بغیر کسی شودھ کے آپ جو لکھیں گے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسا بھارت کے ٹیلیویجن چینلوں پر ان دنوں اتحاس سے لے کر راجنیت اور بھگول سے لے کر کے اسمار ساتھ پر جس طرح کی ستحی بحثیں ہوتی ہیں جس طرح کی اُل جلول وہاں پر وہاں پر باتیں ہوتی ہیں اس لئے یہ جو پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں کہ اس پر سویم سوچئے کہ اتحاس کے پنر لکھن کا کیا مسئلہ ہے ایک سٹوری ایک جو بڑی خبر جو واقعی بڑی خبر ہے لیکن جس پر بھارتی میڈیا نے خال کے دنوں میں بہت توجہ جس پر نہیں دی وہ ہے کہ کشمیر میں جو سرکاری یا گیر سرکاری سکول ہیں وہ سرکاری آدیش کے باوجود بھی اور اسکولوں دوارہ انانسمنٹ کے باوجود بھی ان میں بچے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں یہ ایک عظیب بات ہے کیوں نہیں آ رہے ہیں ہماری سرکار یہ چاہتی ہے کہ سب کچھ کشمیر میں نارمل دیکھے تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ آٹکل 370 کے خاتمے کے باوجود کشمیر میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے جیون سہد چل رہا ہے پیلٹ گن سے جو بچے گھائل ہو رہے ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے ان کی تصویریں نہیں میڈیا میں آنے دی جاتی ہیں اور جاہر ہے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو اسپتال میں بھرتی بھی ٹھیک سے نہیں کرا پاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی گرفتہ نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے دور میں اسکولوں کو کھول کر آپ یہ بتانا اگر چاہتے ہیں کہ بچے اسکولوں میں آ رہے ہیں پھر بھی بچے اگر نہیں جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے اس پر جرور سوچا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کھلنے کے بعد اسکولوں کے بچے ان میں جا نہیں رہے ہیں اور دوستو چلتے چلتے ہم دو چھوٹی چھوٹی خبریں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ایک خبر ہے کہ چناؤ کے درمیان خاص کر مہاراسترہ میں چناؤ کے درمیان بپکش کے نیتاؤں پر ان کے پریجنوں پر تمام طرح کے معاملے مقدمے چھاپے اور تمام طرح کی جو دریافت ہوتی ہے ای ڈی کی سی بی آئی کی وہ بڑھا دی گئی ہے اس وقت ان سی پی کے نیتاؤں پر زیادہ جور ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح کانگریس پارٹی ایک جمعنے میں مہاراسترہ میں مضبوط ہوا کرتی تھی اب وہ جگہ ان سی پی نے لے لیا ہے شیو شیناک کا جگہ بی جے پی نے لے لیا ہے اور کانگریس کی جگہ سمبھوتہ ان سی پی نے لے لیا ہے تو ان سی پی کے نیتاؤں پر زیادہ سے زیادہ مقدمے یا زیادہ سے زیادہ ای ڈی اور سی بی آئی کی جو نظر ہے وہ پینی کر دی گئی ہے پرپل پٹیل کو مافیا سے لے کر کے اور تمام طرح کے آپ پرادک شڑینتروں کے بیچ جڑا بتایا جا رہا ہے ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کس طرح ڈی داؤت گھینگ کے کسی سمپتی کے معاملے میں کی ان سے جڑے ہوئے کوئی کوئی بڑی ریال اسٹیٹ کا معاملہ ہے اس میں ان کی حصے داری یا ان کی خرید فرق کا معاملہ ہے اور یہ جو مسئلہ ہے شناؤ کے درمیان جبکہ کی کیمپین چل رہا ہے نیتاؤں کو لگاتار پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے ای ڈی اور سی بی آئی کے دفتروں میں بیٹھایا جا رہا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن نرواشن آیو اس پر بالکل خاموش ہے مطرو انتیم خبر ہفتے کی بات میں کہ نیتیش کمار پھر جو بیہار کے مکہ منتری ہیں جی ڈی او کے ادھیکش ہیں راستری ادھیکش حالانکہ پارٹی چھتری ہے وہ نیتیش کمار سیکولر ہوتے ہوتے بچ گئے کیونکہ انوان لگایا جا رہا تھا کہ پھر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر اور سیکولر کھمے میں پھر سے حاضر ہوں گے یہ اٹھکلیں لگائی جا رہی تھی لیکن راستری ادھیکش بھارتی جنتہ پارٹی کے انہوں نے دو دن پہلے یہ ایناؤنس کر دیا کہ نیتیش کمار ہی پارٹی کے یا ڈی اے کے دونوں کے بھارتی جنتہ پارٹی اور جی ڈی او کے ساجہ امیدوار ہوں گے وہی چہرے ہوں گے مکہ منتری پت کے اور کوئی نیا چہرہ جو نیتیش کمار سے بہت ناراج رہتے ہیں ان کے خلاف کھلے آم بیان دیتے رہتے ہیں جاہر ہے گرراج سنگھ کو کافی مایوسی ہوئی ہوگی کہ نیتیش کمار پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہم جولی بنے رہیں گے یہ ایک دلچسپ خبر اس بار بیہار کی ہے ان شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواد ہفتے کی بات آپ دیکھئے اور دیکھنے کے ساتھ جرور اس پر بولیے اس پر اپنی پرتکریہ اپنی ٹپپڑیاں اپنے آپجربیشنز ہمیں جرور دیئے اس سے ہمیں صدھرنے کا اور اپنے کو بہتر بنانے کا ہمیسا موقع ملتا ہے ان شبدوں کے ساتھ بہت بہت دھنیواد نمشکار آداب ستھ سریع کال